موسیقی ناظرین اکرام جہنم اور اس کا عذاب اس موضوع کے حوالے سے آٹھویں نششت میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اکرام سات نششتوں میں آپ کے سامنے جہنم سے متعلق بہت ساری باتیں آئیں آج کی نششت میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں مختلف قسم کے عذاب دیکھیں گے کھانا اور پانی زکوم کا درخت اور گرم پانی اور مختلف عذاب ساپ اور بچھو اور بیڑیوں اور زنجیروں سے جکڑا جانا اور اسوائی اور زلط کا عذاب دیکھیں گے تو ناظرین اکرام اہل جہنم بہت پریشان ہوں گے اور وہ کئی مختلف جہاد سے مقالمہ کریں گے کہیں وہ فرشتوں سے باتشید کریں گے تو کہیں جنتیوں سے باتشید کریں گے تو کہیں اللہ تبارک و تعالی سے باتشید کریں گے تو آج کی اس نششت میں اہل جہنم جہنمیوں کے عبرت انگیز مقالمات اور بحثوں بحثہ ہم آپ کے سامنے ذکرنا چاہتے ہیں جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو انہیں بہت افسوس ہوگا اور بہت غم ہوگا کہ ان کی زندگی آخرت کی برباد ہو گئی اور انہیں اپنے آپ کو حلاق و برباد کر لیا چنانچہ وہاں پر گمراہ کرنے والے پیروں اور اس طریقے سے مریدوں سے وہ بحث کریں گے اور مقالمہ کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا سورة المومن آیت نمبر سنہ تالیس انہ تالیس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں بحث کرتے ہوں گے تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے پیروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے تو کیا تم آج عذاب کا کچھ بوجھ اٹھا سکتے ہو کیا عذاب کے اس مخصفل مرہنے میں کچھ کام آ سکتے ہو تو کہیں گے بڑے لوگ کہ ہم سب جو ہے اس عذاب میں رہنے والے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ سعاد آیت نمبر 161 سٹھ میں حساب فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ گروہ یہ جماعت سب ایک دوسرے کے ساتھ جانے والے ہیں لَا مَرْحَبَنْ بِهِمْ ان کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے ان کے لئے کوئی خوشی نہیں ہے تو یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں قَالُوا بَلْأَنْتُمْ لَا مَرْحَبَنْ بِكُمْ تو یہ پیروکار کہیں گے کمزور لوگ کہیں گے پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ اے پفیرو اور اے بڑے لوگو تمہارے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تمہارے لئے کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ تم ہی نے تو یہ عذاب ہمارے سامنے پیش کیا ہے کتنا برا یہ ٹھکانہ ہے تو کہیں گے اے اللہ جس نے یہ عذاب ہمارے لئے پیش کیا ہے ہم کو اس عذاب سے دوچار کیا ہے تو اے اللہ تو جہنم میں اس کو دگنا عذاب دے دے تو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں وہ صحیح کہیں غلط کہیں توحید کہیں شرک کہیں ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے وہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھنے کوشش کرتے ایسی صورت میں قیامت کے دن آخرت کے دن انہی پیروں سے انہی پیروکاروں سے انہی جن کے پیچھے چلتے تھے ان سے یہ بحث و بحثہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی طریقے سے ناظرین اکرام جہنم میں گمراہ کرنے والے لیڈروں کے لیے جہنم میں ان کے پیروکاروں کی لانت اور دہرے عذاب کی درخواست جہنم میں یہ آج دنیا میں پیچھے چلنے والے جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہم جہنم کے عذاب میں فس چکے ہیں تو یہ اپنے بڑوں کے لیے اپنے پیروں کے لیے اور اپنے متبعین کے لیے جن کے پیچھے چلتے تھے ان کے لیے لانت کی درخواست کریں گے اور سخت سے سخت دہرے عذاب کی درخواست کریں گے اللہ رب العزت نے سورة الحضاب آیت نمبر 66 سرسٹھ اور آسٹھ نے فرمایا یوم تقلب وجوہم فی النار جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے یقولونا یا لیتھنا اتعنا اللہ واتعنا الرسول تو یہ کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے وہ آپ سوچ کریں گے کاش اللہ رسول کی بات مانی ہوتی ہے کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا ان کی ہم نے پہروی کی فَادَلُّونَ السَّبِيلَا تو انہوں نے اللہ ہمیں راستے سے بھٹکا دیا رَبَّنَا آتِهِمْ دَيْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے ہمارے رب تو انہیں ڈبل عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا خَبِيرًا اور انہیں بہت زیادہ لانت بھیج تو یہ پیروکار اور یہ پیشے چلنے والے لوگ کل قیامت کے دن انہیں لوگوں کے لئے بدعا کریں گے اور انہیں لوگوں کی عذاب میں شدت اور دہر عذاب کی درخواست کریں گے یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مبارک کے مبیان فرمایا ہے اسی طریقے سے پیروکار اور گمراہ لیٹران کا جھگڑا ہوگا بحث و مباحثہ ہوگا اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے سورہ صافات آیت نمبر ستائیس اٹھائیس و انتیس تیس اکتیس و انتیس نمبر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِيَتَسَاءَلُونَ ان میں ایک آباز باز کی طرف متوجہ ہوگا سوال پوچھتے ہوئے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَلِ الْيَمِينَ تَكُونُ مُؤْمِنِينَ یہ پیروکار یہ جن کے چکر میں آج لوگ شر کر رہے ہیں جن کے چکر میں آج لوگ بیدتے کر رہے ہیں جب ان سے کہیں گے کہ تم ہی نے تو ہم کو گمراہ کیا ہے تو کہیں گے تم ہی مؤمن نہیں تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانَ بَلْ خُنْتُمْ قَوْمًا تَعْقِينَ تمہارے اوپر تو ہمارا کوئی بس نہیں تھا تمہارے اوپر تو ہماری کوئی طاقت نہیں تم ہی لوگ جو ہے ایسی قوم تھے جو شرکست تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَائِقُونَ تو ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ہمارے رب کا قول ثابت ہو چکا ہے ہمارے اوپر کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّاكُنَّ غَاوِينَ تو ہم نے تم کو گمراہ کر دیا بے شک ہم گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ عذاب میں مشترک رہنے والے ہیں سب عذاب میں جائیں گے اس طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر یکتیس باتیس اور تینیس میں اللہ نے شتمیا وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ الْقَوْلِ اور جب آپ اس منظر کو دیکھیں گے کہ ظالم لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے اور آز بات سے باتیں کہ رہا ہوگا اور بات چیت کر رہے ہوں گے يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُدِعِفُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ جو لوگ کمزور تھے بڑے لوگوں سے طاقتور لوگوں سے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا ان سے کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے ہم ایمان والے ہوتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُ لِلَّذِينَ اسْتُدِعِفُ وہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں سے جو کمزور لوگ ہیں کہیں گے اَنَحْنُ سَدْنَاكُمْ نِلْهُدَ بَعْدَئِ جَاكُمْ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا ہے کیا ہم نے تم کو حق سے روکا تھا جب تمہارے پاس حق آگیا تھا بلکن تم مجرمین کہتا ہوں وہی کرو قیامت کے دن میں تمہیں سبھال لوں گا نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم نے تم کو تھوڑی حق سے روکا تھا تمہیں ہی مجرم تھے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدِعِفُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں سے جو بڑے لوگ ہیں کہیں گے بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بلکہ کیوں نہیں دن اور رات جو تم سادشیں رشتے تھے اور مخر کیا کرتے تھے پلاننگ اور تدبیریں کیا کرتے تھے اور ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ شریک تھے رہے ہیں آج تم کتنی آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ کیا تم کو ہم نے حق سے روکا تھا تم نے دنیا میں کہا تھا کہ مخر کرتے تھے سادش رشتے تھے اور ہم کو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیتے تھے اور یہ ساری سائی سے تمہاری تھی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَ وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُلَدَابَ ندامت کو شنمدی کو چھپا رہے ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَا قِلَّذِينَ كَفَرُ اور ہم کافروں کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے انہیں نہیں بدلہ ملے گا مگر وہی جس کو وہ کرتے تھے تو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پیروخار انکار کر رہے ہیں اور جہاں کناموں سے دامن جھاڑنے کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کہلیں نہیں تم نے ہی ہم کو گمراہ کیا ہے تم نے ہی تو ہم کو ہر سے بٹکایا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر اکیس میں اشارت ہم آیا وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِعَا فَقَالَ الدُّعَافَعُ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اِنَّا کُنَّا لَكُمْ تَبْعَا بے شک ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے بے شک ہم تمہارے پیرکار تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَعِید کیا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی ہم سے ہٹا سکتے ہو ٹال سکتے ہو کچھ کام آ سکتے ہو قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعَنَا مُصَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيص کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دیتا ہمارے اوپر آج برابر ہے چاہے ہم چیخے چلائیں جزا اور فضا کریں اور چاہے ہم صبر کریں آج اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو ناظرین نئے کرام یہ کفار و مشکین یہ اہل جہنم کی مقالمات کی جھلکیں ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ملتا ہے کس طرح سے آج دنیا میں ان کے پیشے چلنے والے کل قیامت کے دن جہے انہی کے خلاف ہوں گے اللہ رب العزت نے سور بخرا میں شات ممائیا خیال کیجئے اس وقت کو جب وہ لوگ جن کی پیروی دنیا میں کی گئی جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ہر قسم کا وسیلہ اور ذریعہ ختم ہو جائے گا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُ لَوَ أَنَّا لَنَا كَرَّتًا اور جن لوگوں نے پیروی کی وہ کہیں گے اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس جانا ہوتا فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّو مِنَّا تو ہم ایسے ہی سے برات کا اظہار کرتے جیسے یہ ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں قَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ عَمَالَهُمْ ایسے ہی اللہ تعالی ان کے عمال کو حسرت و افسوس کے طور پر دکھاتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے نکالے جانے والے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کے پیچھے یہ چلتے تھے یہ خود ان سے برات کا اظہار کریں گے اور ان سے دوری کا اظہار کریں گے اور یہ ان پر ساری چیزوں ساری غلطیوں کو تھوپنے کوشش کریں گے لیکن اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اسی طرح سے ناظرین کرام آپس میں بات کرنے کے علاوہ اور پیروکار لوگ اپنے پیروں اور جہاں بڑھنے لوگوں کے پیچھے جو چلتے تھے ان سے گھتو کرنے کے علاوہ فرشتوں کا جہنمیوں سے مقالمہ ہوگا فرشتے بھی جہنمیوں سے بات کریں گے اور ان کی سرزنش کریں گے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے چنانچہ اللہ رب العزت نے شاہد سورة زمرہ آیت نمرہ 17 میں وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو جہنم کی طرف جھوک در جھوک فوج در فوج حاق کر لے جائے جائے گا حَتَّى إِذَا جَاؤُوْهَا فُتِحَتَ بُعَبُوْهَا یہاں تک کی جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دی جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوْهَا اور اس کے داروں کے کہیں گے عَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَمْ يَعْتِ رَبِّكُمْ وَيُمْذِلُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَذَا کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نائم سے رسول نہیں آیا تھا جو تم پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا اور تمہیں اس دن کے ملاقات سے دیراتا قالو بھلا کہیں کیوں نہیں ضرور آیا تھا رسول آیا تھا اس نے ہم کو در آیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش اس میں رہو فَبِعِسَ مَثْوَلَ مُتْكَبِّرِينَ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا تو یہ ناظرین کرام جہنمی ان کو رشتے سلطنس کریں گے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ آخر تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تم کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا تم کوئی توحید بتانے والا نہیں آیا تھا یہ اعتراف کریں گے اقرار کریں گے کہ نہیں ضرور آیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ہم نے قبول نہیں کیا اسی طرح سے سور ملک آیت نمبر آٹھ نو دس گیارہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس میں کوئی جماعت داخل کی جائے گی جہنم میں تو اس کے داروگا فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یہ عذاب کے گھر میں تم کہاں جا رہے ہو تم تو برباد ہو گئے ہو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا نعوذ باللہ دنیا میں حق کا انکار کرنا دنیا میں اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا دنیا میں اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا اور دنیا میں باس اور باد الموت کا انکار کرنا تو کہنے کے بعد بھی ہم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ نے کچھ بھی ناظر نہیں کیا ہے تم لوگ بہت بڑے گناہ میں ہو اور کہیں گے کہ اگر ہم سنے ہوتے اور ہم سمجھے ہوتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا تو جہنم والوں کے لئے دوری ہی دوری ہے ناظرین کرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو کس طریقے سے جہنم کے فرشتے ڈاٹیں گے اور کہیں سردنش کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے اینما تشرکون من دون اللہ کہاں ہے وہ تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اللہ سے کچھ مانگنے کے بجائے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تم ان سے جو ہے کہنا امید رکھتے تھے ان کو شریک ٹھہراتے تھے تو کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں بلکہ ہم جیسا لگتا ہے ہم جو ہے ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے اور ہم ان کو نہیں مانتے تھے اللہ رب العزت اس کو بیان فرمایا ہے تو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل جہنم فرشتوں سے بھی مقالبہ کریں گے اور ان سے بھی ان کی باتشیت ہوگی اسی طریقے سے اہل جنت کا اہل جہنم سے بھی مقالبہ ہوگا فرشتوں سے باتشیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں اور جو ہے اپنے بڑوں سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ جہنمی جہنمیوں سے بھی مقالبہ کریں گے جہنمیوں سے باتشیت کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مدثر میں آیت نمبر چالیس سے لیکن سیتالیس تک فی جناتی يتسائلون عن المجرمین ما صلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین وکننا نخود مع الخائدین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا اليقین اللہ نے اس مبارک صورت میں فرمایا کہ یہ جنتوں میں ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے جنتی لوگ جنت میں ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے مجرم لوگ کے بارے میں کہیں گے ما صلککم فی سقر مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا تم جہنم میں کیسے چلے آئے گئے قالوا لم نکو من المسلین کہیں گے ہم نمان نہیں پڑتے تھے ولم نکو نتعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وکننا نخود مع الخائدین ہم گپھاکنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہکا کرتے تھے اور ہم جو ہے بیفائدہ بے مطلب باتیں کیا کرتے تھے وکننا نکذب بی اومدین اور ہم قیامت کے دن جھوکو جھوٹلایا کرتے تھے یہاں تک کی ہمارے پاس یقین آگیا یہاں تک کی ہمارے پاس قیامت آگئی یہاں تک کی جنت اور جہنم کا دن آگیا یہاں تک کی آخرت آگئی تو جب جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے آئے تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے جہنم میں جانے کا ایک سبب ایک وجہ ہے ایک عمل نماز نہ پڑھنا ہے نماز نہ پڑھنے سے آدمی جہنم کا مستقی ہو جاتا ہے اور کہیں گے ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو کھانا کھلانے سے انسان جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے اور کہیں گے ایسے بیٹھ کر کے ہم گپے ہاکا کرتے تھے گپ ہاکنا فالتو باتیں کرنا بے مطلب باتیں کرنا ہوتل وازی کرنا ہوتلوں پہ بیٹھ کے وقت گزاری کرنا یہ ناظرین کے نام آج کی عام سی بات ہے یہ بہت نقصان دے ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے گناہوں میں سے غلطیوں میں سے بتایا کہ ہم گپ ہاکنے والوں کے ساتھ گپ ہاکا کرتے تھے ایک ایک لمحہ ایک ایک سکند ایک ایک منٹ مومن کا بہت قیمتی ہے مومن کو اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں لگانا چاہیے کس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے کس کام سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے ان کام کرنے کو نہیں چاہیے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روشنی عطا پڑھ مائے گا توحید والوں کو اس روشنی کے اجالے میں وہ جنت میں جائیں گے تو منافق لوگ منافق مرد منافق عورتیں اہل ایمان کو دیکھیں گے تو کہیں گے رک جاؤ ذرا تھوڑا تھہر جاؤ ہم تمہارے نور سے تمہارے روشنی سے کچھ لے لیتے ہیں ایک شولہ لے لیتے ہیں ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں تو یہ کہیں گے تھہر جاؤ رک جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہا جائے گا ارجعو وراء اکم جاؤ پیچھے اور وہاں روشنی تلاس کرو ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس کے اندر تو رحمت ہوگی اور جس کے باہر کی جانب عذاب ہی عذاب ہوگا منافق لوگ منافقہ عورتیں یہ اہل ایمان کو جو ہے پکاریں گے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے کیا ہم نہیں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے آج تم جنت میں چلے گئے ہم سزاؤں میں ہیں کسی طریقے سے ہم کو بھی اپنے ساتھ میں رکھو ہم دنیا میں کیسے ساتھ میں رہتے تھے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تم نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف سادشے کی تم نے جو ہے کنامہ شکہ اور شبہہ کیا اور تم کو تمہاری تمناو اور تمہاری امنیہ اور تمہاری عارضوں نے دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو دھوکے میں ڈالنے والے نے دھوکے میں ڈال دیا فَلْيَوْمَ لَا اَوْخَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ آج کسی سے کوئی فدیا نہیں لے جائے گا عذاب سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا مَاوَاكُمُ النَّارُ ہی مَوْلَاكُمْ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے وہ بے اصل مسیر سورہ حدید آیت نمبر تیارہ چودہ پندرہ میں تو یہ جہاں کتنا برا ٹھکانہ ہے اسی طریقے سے سورہ عراف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے ابھی جہنمی جنتیوں سے کہہ رہے تھے کہ پانی دے دو کھانا دے دو اور جہاں اس طریقے سے ہم کو کچھ پائدہ پہنچا دو روشنی دے دو نور دے دو اب جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا کیا تم نے بھی حق پایا کیا تم کو بھی وہ چیز مل گئی تو جہنمی سننے کے بعد وہ جہاں کہیں گے کہیں گے تو ایک اعلان کرنے والن کی بیچ میں اعلان کرے گا اللہ کی علانت ہو ظالموں پر جو لوگ اللہ کی راستے سے رکھتے ہیں اور جو ہے اللہ کی راستے پر اعتراض کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اسی طریقے سے سور عراف میں ہی اللہ نے فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اصحاب النار اصحاب الجنہ کو پکاریں گے جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہم کو کچھ پانی دے دو یا اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو دے دو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو مزاق سمجھ لیا ہے کھلوار سمجھ لیا ہے وَغَرَتْحُمُ حَيَاتُ الدُّنیا اور ان کو دنیوی زندین دھوک میں ڈال دیا ہے تو ہمیں اسے بھول جائیں گے جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور اس طرح سزاؤں میں رہیں گے تو ناظرین اے کرام اس نے شخص میں آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھی کہ کس طریقے سے مقالمات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اہل جنت سے آپس میں پیروں سے اپنے فقیروں سے اس طریقے سے ان کی باتیں ہوں گی مگر اذا آپ سے چھتکار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ معرفہ فرمائے هذا ما اندیو اللہ تعالیٰ عالم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد و سلما تصليما کثیرا موسیقی موسیقی